مانسون محکم موسمیات کے مطابق مانسون ہوایں آج شدت کے ساتھ جنوب مشرقی سندھ اور بلوچستان میں داخل ہوں گی حیدر آباد بدین تھرپارکر عمرکوٹ اور دادو میں شدید بارشوں کا امکان خوزدار سبی آوران نسکر آباد اور پنچگوڑ میں بادل جم کر برسیں گے مرشقی پنجاب کشمیر اور خیبر پختونقواں میں مانسون کا آگاس موسلہ دھار بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ غزر میں گرمی کی شدت برکرار گلیشی اور سپگلنے کا عمل تیز رہنے کا امکان نالوں اور دریائے غزر میں پانی کی سطح مزید بلند ہوپر جھیل میں پانی کی سطح بلند ہونے سے سڑک زیر آب آگئی جپٹی کمیشنر کے مطابق متبادل سڑک بنا کر شندور میلے کے لیے ٹرافک بحال کر دی گئی حسن آباد میں لوہے کا آرزی پل بدستو ٹرافک کے لیے بن ٹرافک کو شرائے نگر سے گزارا جا رہا ہے گزشتہ روز کوہلو کے مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارش سے کئی کچھے مکانوں اور سولر پینلز کو نقصان پہنچا بجلی گرنے سے دو افراد جامحہ کارٹ افراد زخمی ہوئے دکھی میں گرہ چمہ کے ساتھ موسلہ دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آگئے تحصیل تمبو میں امدادی سرگرمیاں جاری محکمہ موسمیات کے مطابق دوسرا مونسون سسٹم ساتھ جولائے کو ملک پر اثر انداز ہوگا اب کراچی کا کوئی علاقہ نو لوڈ شیڈنگ ایریا نہیں رہا کہ الیک فٹنس سب کو ایک ہی سب میں کھڑا کر دیا کراچی میں لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں کے رہائشیوں نے بھی رات میں لوڈ شیڈنگ کا مزہ چکھ لیا ڈیفنس پیٹول بی ایریا ملی جامیہ ملیہ روڈ نوٹ کراچی سمیت دیگر علاقوں سے شکایات رات کے وقت مستثنہ علاقوں میں کہیں دو گھنٹے تو کہیں تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری بیزار حکومت کی جانب سے رات میں لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کا دعوی ہوا ہو گیا مستثنہ علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا مجموعی دورانیاں چار سے چھ گھنٹے تک جا پہنچا کہ الیکٹرک کے ایس ایم ایس کے مطابق پیداوار میں کمی کے باعث اب رات میں بھی دو مرتبہ باقائدگی سے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی ملک میں بجلی کا شارٹ فال چھ ہزار میگا وارٹ ہو گیا شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں چھ سے آٹھ اور دہات میں آٹھ سے دس گھنٹے تک جا پہنچا زیادہ لائے نوز سوارے فیڈرز پر چودہ سے سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری لاہور میں بھی تین گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کراچی میں کرونا مصبت کیسز کی شرح سترہ فیصد ہو گئی گزرشتہ روز تین ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے گئے لاہور میں ساڑھے پانچ اور اسلامباد میں شرح چار فیصد ریکارڈ ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرح ساڑھے چار فیصد کے قریب جا پہنچی مزید چار افراد انتقال کر گئے فامی ادارہ سہت کے مطابق گزرشتہ روز کرونا کے اٹھارہ ہزار تین سو پانچ ٹیسٹ کیے گئے آٹھ سو اٹھارہ کیسز مصبت آئے ان سی او سی نے سرکاری دفاتر کے لیے کرونا گائیڈ لائنز جاری کر دی سماجی فاصلہ رکھنے کی ہدایت عبادت اور نمازوں کے دوران بھی سماجی فاصلہ یقینی بنایا جائے سندھ میں بھی ایس او پیز جاری ماسک لگانا لازمی قرار ہاتھ بار بار دھونے سینٹائز کرنے ہاتھ سے بار بار آنکھ اور ناکھ کو نہ چھونے چھے فٹ کا فاصلہ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے ہاتھ ملانے گلے لگنے اور رشوالی جگہ پر جانے سے گریز کی ہدایت محکمہ صحت پنجاب نے مویشی منڈیوں بازاروں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا شہریوں سے سینٹائزر اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی اپیم لاہور میں ایبٹ روڈ پر سینر صحافی آیاز امیر پر نامعلوم افراد کا حملہ آیاز امیر نیجی ٹی وی کے دفتر سے نکلے تو نامعلوم افراد نے انہیں روک کر تشدد کا نشانہ بنایا موبائل فان اور پرس بھی چھین لیا آیاز امیر کا سروزززبطال میں طبی معاینہ تھانا کے لاگوچر سنگھ میں ڈرائیور کی مدعیت میں چھے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج وزیراعظم شہباز شریف کی آیاز امیر پر حملے کی مضمت وزیراعظم پنجاب کو واقعی کی تحقیقات کرنے اور ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت حمزہ شہباز نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی وزیراعظم مریم اورنگ زیب وزیراعظم داکھلہ رانہ سناولہ وزیراعظم آزم نظیر تارڑ کی واقعی کی مضمت ترجمان پی جی ایم حافظ عمداللہ نے حملے کو شرمناک اور بزلانہ قرار دے دیا پاکستان فیڈرال یونین آف جرنلسٹ سی پی اینی اور اسوسییشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز این نیوز ڈیریکٹرز ایمنٹ کی طرف سے بھی مضمت ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ حمزہ شہباز سترہ جولائی کے زمنی انتخابات تک وزیراعظم پنجاب رہیں گے عمران خان نے حمزہ کو قائم اقام وزیراعظم کے طور پر قبول کر لیا پی ٹی آئی اور مسلمی قنون میں اتفاق ہو گیا وزیراعظم پنجاب کا دوبارہ انتخاب 22 جولائے کو ہوگا سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا حمزہ شہباز نے عدالت عظمہ کو صاف شفاف انتخابات کرانے کی یقین دہانی کرا دی چیف جاسٹس آف پاکستان نے کہا کہ تین ماہ کا بہران عدالت نے تین سیشنز میں حل کر دیا حمزہ شہباز کے لیے قائم اقام وزیراعظم کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا حکومتی بینچز کو بھی اپوزیشن کا احترام کرنا ہوگا سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودری اور وزیر داخلہ پنجاب اتاولہ تارر کا الگلگ مواقف پروگرام نیا پاکستان میں پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودری نے کہا کہ حمزہ شہباز کو منتخب وزیراعظم کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا حمزہ شہباز کو محدود اختیارات دیے جائیں گے زمنی الیکشن اور مقصود نشستوں کی الارٹمنٹ کے بعد ایوان پورا ہوگا اور پھر رن آف الیکشن ہوگا وزیر داخلہ پنجاب اتاولہ تارر نے کہا کہ حمزہ شہباز کے اختیارات کم کرنے کی پی ٹی آئی کی استعداد منظور نہیں کی گئی فیصلے میں حمزہ شہباز کو دی نوٹیفائی کرنے کی کوئی بات نہیں ہے اختیارات کم کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پی ٹی آئی چیئے من امران خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں زراج سنت اور دیگر شعبوں میں بہتری آ رہی تھی ایسی کونسی قیامت آ گئی تھی کہ ان کی حکومت کو بیرونی سازش کے تحت ہٹایا گیا اگر ملک ایسے ہی چلتا رہا تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں اسلامباد میں پالیسی انسیٹیوٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب خوف زدہ ہیں کہ ہماری معیشت سرلنکا کے حالات کی طرف جا رہی ہے اگر ایسا ہوا تو سب سے بڑا مسئلہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہوگا امران خان کا پریڈ ڈراؤنڈ کا دورہ پی ٹی آئی آج پریڈ ڈراؤنڈ میں جلسہ کرے گی فراغوگی کو فیصل آباد اکنومک زون میں دس اکڑ کا سنتی پلوٹ غیر قانونی طور پر ایلوٹ کرنے کی کیس میں انٹی کرپشن حکام میں فیڈومک کے سابق سی ای او رانا یوسف کو گرفتار کر لیا سیکیٹ فری سپیشل اکنومک زون کمیٹی مقصود احمد بھی گرفتار ملزمان پر فراغوگی اور ان کی بالدک کی کمپنی کو غیر قانونی طور پر سنتی پلوٹ دینے کا الزام ہے ملزمان نے مبینہ طور پر ساٹھ کروڑ روپے مالیت کا پلوٹ جالی کمپنی بنا کر صرف آٹھ کروڑ تیس لاکھ روپے میں جالی کمپنی بنا کر ایلوٹ کروا لیا پلوٹ کے لیے فراغوگی کے شوہر احسن جمیل گجر نے دو عرب روپے کی جالی گارنٹی دی مہکمہ آنٹی کرپشن فراغوگی اور احسن جمیل گجر کے احساسوں کی چانبین بھی کر رہا ہے کراچی کی عدالت نے دعا زہرہ اغوا کے اس میں تفتیشی افسر تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی ریمارکس دیئے کہ دعا زہرہ کی عمر کا تنازہ تاحال میڈیکل بورٹ کے پاس زیر التوا ہے جیڈیشل میجسٹریٹ نے پولیس کے جمع کر آئے گئے چالان پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا اگر کیس کا چالان منظور ہو بھی جائے تو درخواست گزار کے پاس اپیل کا حق ہے پولیس کی خصوصی ٹیم دعا زہرہ کو لے کر لاہور سے کراچی پہنچ گئی آج میڈیکل بورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا مہنگائی روزانہ بڑھ رہی ہے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل بن گیا ہے شہریوں کی دعائی دال چاول آٹے سمیت کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں آسمان پر حیدر آباد میں ایک سو چالیس روپے کلو میں فروخت ہونے والا دودھ ایک سو ساٹھ کا ہو گیا آٹھا سو روپے اور کوکنگ آئل کی خریمتیں پانچ سو نوے سے چھ سو روپے کلو تک ہو جا پہنچیں ملک میں جون کے مہینے میں مہنگائی کی مجموع اشارہ ایک کس آشارہ تین دو فیصد رہی ادارہ شماریات کے مطابق زشتہ ماہ شہروں میں مہنگائی چھ آشارہ ایک نو فیصد اور دہات میں چھ آشارہ پانچ سات فیصد بڑھی ایف بی آر نے یکم جولائی سے بزنس کلاس میں فضائی سفر کرنے والے مسافروں کے ٹکٹ کرائیوں اور ٹیکس میں دس ہزار سے پچاس ہزار روپے تک کا اضافہ کر دیا بزنس کلاس مسافروں کے ٹکٹ پر قیمت کا فرق ائرپورٹ پر ائرلائن سٹاف بصول کرے گا تنخواہ دار اور کاروباری حضرات تیس ستمبر تک انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرا سکتے ہیں ایف بی آر نے ٹیکس سال دوہزار بائس کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن فارم اپلوڈ کر دیئے انکم ٹیکس ریٹرن آئیر سسٹم اور ٹیکس آسان ایپ کے ذریعے فائل کیے جا سکتے ہیں بلوچستان کے آٹھ حضلہ کی تیرہ یو سیز اور وارڈز میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری 29 مائی کو ان علاقوں میں جھگڑے بالٹ پیپرز کی غلط چھپائی اور دیگر وجوہات کے باعث سیلیکشن ملتبی کر دیا گیا تھا بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی بھارت کی طرف سے باکستانی سفارت خانوں کی ٹوٹر اکاؤنٹ بلوک کرنے پر باکستان کا بھارت سے شدید احتجاج دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے ایران ترکی مصر اقوام متحدہ اور نیو یارک میں پاکستان کے سفارتی مشن کے ٹوٹر اکاؤنٹ بلوک کیے بھارت نے ریڈیو پاکستان کی نشریات بھی بلوک کرنے کی کوشش کی بھارتی ناظم الامور کو بتایا گیا کہ بھارتی اقدامات بین الاقوامی میار ذمہ داری اور اصولوں کے فریم برک کے خلاف لیجنڈری کرکیٹر زہیر عباس بدستور آئی سی او میں زیرے علاج خاندانی ذرائع کے مطابق زہیر عباس کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے ایک دو دن میں سپیشلائز ٹریٹمنٹ کے لیے دوسرے اسپیتال منتقل کیا جائے گا دوہا میں امریکہ اور طالبان کے وفود کی مذاکرات امریکہ کا افغانستان میں دہشتگردی منشیات سمیت دیگر مسائل پر اظہار تشفیش امریکی محکم خارجہ کا کہنا ہے کہ انسانی امداد کی فراہمی میں طالبان کی بڑھتی ہوئی مداخلت پر بھی تشفیش کا اظہار کیا گیا امریکی وفد نے زلزلہ زدگان کے لیے یو ایس ایڈ کی پچپن ملین ڈالر امداد سمیت دیگر مالی تعاون کو جاگر کیا 29 اور 30 جون کو ہونے والے مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے تھامس ویس نے کیا ایران کے جنوبی علاقے میں چھ اشاریہ ایک شدت کا زلزلہ متعدد گھر تباہ ہو گئے سڑکیں ٹوٹ گئیں علاقے میں چھ اشاریہ تین شدت کی آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے زلزلے سے پانچ افراد ہلاک بارہ زخمی ہو گئے زلزلے کے جھٹکے دبائی شارجہ سمیت متحدہ عرب امرات میں بھی محسوس کیے گئے شدت چھ اشاریہ تین ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز ایران کی بندر کا لنگا ہے امرات میں آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری بھارٹی ریاست میں لینڈ سلائڈنگ میں علاقتوں کی تعداد بیس ہو گئی درجنوں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ پچاس سے زائد افراد لا پتا بانگلہ دیش کے سلسلیجن میں سہلاب کے باعث تیس لاکھ افراد بے گھر ہو گئے مختلف حاضر ساتھ میں بانوے افراد جان سے گئے دنیا کے بلند ترین سیاحتی مقام شندور میں سجے پولو فیسٹیبل کا دوسرا روز آج گلگٹ بلکستان اور چترال کی ٹیموں کے درمیان چار مقابلے ہوں گے میلے میں موسیقی پیرا گلائڈنگ علاقہ درکس رسہ کشی کا بھی احتمام بڑی تعداد ملکی اور گیر ملکی سیاہوں کی شرکت اور مویشی مرڈیوں میں جانور اپنی مثال آپ لیکن قیمت بھی لاکھوں میں ہے جراب رازنپور کی منڈی میں خوبصورت بکرے توجہ کا مرکز لیکن قیمت ایک لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک بنو میں دام زیادہ ہونے کی وجہ سے خریدار پریشان